اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے اللہ طرف ماتہ نکلے اپنی قوم پہ غصے میں اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گریفت نہیں کریں گے اور یہ سمندری سفر میں نکلے وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھستی ہے جبکہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو اس کے لیے وہ قرآندازی کیا کرتے تھے قرآن ڈالا حضر یونس علیہ السلام کا نام نکلایا ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام ہے یہ تو نیک شریف آدمی ہے اس نے تو لوگوں کو بھی دیکھی کی طرف بلائیا دوبارہ قرآن ڈالا گیا